بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد آج انشاءاللہ تعالیٰ اکیسویں ترابی کا خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آج کا جو خلاصہ ہے وہ پچیس میں پارے کی تلاوت کا خلاصہ ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قیامت کا علم کہ وہ کب آئے گی یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور انسان کیسا ناشکرہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ غرور کر کے اکڑ کر چلنے لگتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآَا بِجَانِبِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرْ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ تو جب مصیبت آتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے ورنہ جب اچھائی ہوتی ہے اچھے حالات ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ رکھی ہے کہ شکر گزار ہونا اور ناشکرہ ہونا دونوں چیزیں ہیں تو اس لئے ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں رکھا ہے الحمدللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جون سبھی امتحان ہمارے لئے چنا ہے الحمدللہ ہم اس سے خوش ہیں ہم اس سے راضی ہیں تو اسی طریقے سے جب اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے شکر گزار بندوں میں ان کا ہماری شرکت اچھے بندوں کے اندر ہوگی انشاءاللہ ورنہ آدمی پھر غرت کاموں کے اندر مبتلا ہو جائے گا اس کے بعد سورہ شورا شروع ہوتی ہے چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے اس میں کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ ہم وحی کے ذریعے سے پیغمبروں کو اپنی کتاب کا علم دیتے ہیں تو تم شک کرتے ہو اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو تو اے مشرکو تمہارا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ اگر آسمان تم پر بھی پھٹ پڑے تو کچھ بعید نہیں تقاد السماوات یتفطرن منکرین خبردار ہیں ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہے یہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ تبلیغ دین کے کام کی تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا کہ تم کسی سے کوئی عجرت نہیں مانگتے اللہ کی طرف بلاتے ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے اللہ کی خوشنودی کے لیے البتہ قرابتداری کا حق ضرور چاہتا ہوں تاکہ ستایا نہ جاؤں بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی کا عجر اللہ کے ذمہ ہے اور جو شخص بھی سبر کرے اور درگزر سے کام لے تو یہ بڑے ہمت اور حوصلے والی بات ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ جو سبر کرے گا اور معاف کر دے گا اللہ فرمائے نے یہ بہت ہمت والے کاموں میں سے ہے اس کے لیے بڑا جگر چاہیے بڑا دل چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے تو جس کو اللہ نے حوصلہ دیا ہے اللہ کا شکر ادا کرے اور لوگوں کو معاف کر دے تو جو بھی ظلم کرے آپ کے اوپر آپ اس کو معاف کر دیں یہ ہمت والے کاموں میں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اس کے بعد سورہ زخرف شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرق اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے وحی کا نوزور رک جائے گا ایسا نہیں ہوگا لیکن اللہ نے شرارت پسندوں کے فتنوں کی وجہ سے نہ کبھی پیغمبر بھیجنے بند کیے نہ وحی کا نوزور رکا بلکہ الٹا فتنہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا حلاق فرما دیا اللہ سبحان و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہیں نہ اس کی کائنات میں الگ الگ خدا ہیں الگ الگ نظام چلانے والے ہیں نہ اس کا کوئی شفاعت کرنے والا ہے نہ کوئی اللہ کا ہمسر ہے پارٹنر ہے اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ساف ہیں تو ان صورتوں کے اندر اللہ سبحان و تعالیٰ پچھلی میں بھی اور اس میں بھی اللہ سبحان و تعالیٰ نے خوب توحید کے سبق کو دوبارہ ہمارے ساتھ تقرار فرمایا اس کے بعد سورے دخان شروع ہوتی ہیں ارشاد باری سبحان و تعالیٰ ہے انہا انزلناہو فی لیلت مبارکہ انہا کننا منذرین کہ ہم نے قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ایسی رات جس میں ہر عمر کی حکیمانہ فیصلے سادر فرمائے جاتے ہیں قرآن کے سننے اور سمجھنے میں اللہ کی رحمت شامل ہے بشرتے کے لوگ پختہ یقین رکھتے ہوں ہر جگہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے زندگی اور موت اسی کی طرف سے ہے موت بھی اللہ دیتا ہے زندگی بھی اللہ دیتا ہے ان لوگوں کی اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے اب جب کہ عذاب نازل ہو گیا تو وحویلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر عذاب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے حالانکہ وہ جوٹ بولتے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اب یہ جو ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک کو ایک مبارک رات میں نازل فرمایا ہے تو یہ مبارک رات کون سی رات ہے دوسری آیات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کہ یہ قدر کی رات یہ لیلت القدر میں اللہ تعالی نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے اور پورا کا پورا قرآن اس رات میں آسمان دنیا تک نزول ہو چکا تھا پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا تئیس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتا رہا اور اللہ سبحان و تعالی نے ابھی یہ تاق راتیں چل رہی ہیں تو تاق راتوں کے اندر کوشش کرنی چاہئے کہ ہر رات ہم کچھ نہ کچھ صدقہ بھی دیں تاکہ ہمیں ایٹی تھری سال صدقہ دینے کا سواب ہو جائے اس طریقے سے جو ہے کچھ نوافل پڑھ لیں تراوی بھی تو الحمدلہ پڑھتے ہیں اگر وہ بھی پڑھ لیں تو اتنی تراویوں پڑھنا اتنے نوافل ایٹی تھری سال کی عبادت کا انشاءاللہ و تعالی سواب مل جائے گا تو یہ بہت بڑی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے آگے پھر اللہ سبحان و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عذاب ٹل بھی جائے تب بھی کفر کرنے لگیں گے یہ عذاب سے سبق لینے والے نہیں ایک سوال ہم نے جب ہم پڑھتے تھے اس وقت ایک سوال آیا تھا کہ ایک انسان شرک کرتا ہے گناہ کرتا ہے اپنی منمانی زندگی گزارتا ہے تو سو سال کی اس کی عمر ہوگی اسی سال کی عمر ہوگی ساٹھ سال کی عمر ہوگی لیکن اس کو سزا ہمیشہ ہمیشہ کی کیوں مل رہی ہے ساٹھ سال گناہ کیے غلط کام کیے تو ساٹھ سال کی اس کو سزا ملنی چاہیے تو یہ ایک اشکال مطلب ذہن کے اندر آتا ہے لیکن اس کا جواب جو ہے وہ اللہ سبحان و تعالی نے اس طرح فرما رہے ہیں کہ اگر ان سے عذاب ٹل بھی جائے تب بھی یہ اپنی بات سے باز نہیں آئیں گے اور اللہ کا علم اتم ہے اور دوسری بات دوسرا اس کا ایک جواب ہے کہ اس کی نیت تھی کہ جتنی بھی میری زندگی ہوگی جتنی بھی میری زندگی ہوگی تو میں اسی طرح زندگی گزاروں گا تو چنانچہ اس نے ایسی ہی زندگی گزارنی تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحان و تعالی نے اس کو پھر ازلی بدبختی اور ازلی عذاب کے اندر مبتلا فرمائیں گے اور تیسر جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ذابطہ بنایا ہے کہ چند دن میری مرضی کے مطابق کر لوگے تو ہمیشہ کے لیے تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا اور اگر نہیں تو پھر میری مرضی کے مطابق تمہیں عذاب دیا جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو اسی صورت کے اندر اللہ سبحان و تعالی نے قیامت سے ڈرائیا اور جہنم کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ گنگاروں کے لیے زقوم کا درخت ان کی غزہ ہوگی اور کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا اور بہت ہی خطرناک یہ درخت ہوگا آدمی کو اتنی بھونک لگی ہوئی ہوگی کہ ہزاروں لاکھوں سال کچھ نہیں ملا ہوگا کھانے کے لیے تو آدمی مجبوراً جہنمی مجبوراً وہ اس کو کھانے کے لیے تیار ہو جائے گا اور جب کھائے گا تو وہ گلے میں اٹک جائے گا نہ اس کو نگل سکے گا نہ اس کو جبا سکے گا نہ اس کو نکال سکے گا نہ وہ اندر جائے گا ہزاروں لاکھوں سال ایسے گزر جائیں گے پھر کھولتا ہوا پانی جو کہ جہنمیوں کے پسینے پیپ اور خون کا نہ چھوڑ ہوگا وہ اس کو دیا جائے گا اور وہ پہلے تو وہ نہیں کس طرح وہ پیے گا لیکن پھر جو ہے جو اس کو پیے گا فَقَطْتَعَ أَمْعَاءَهُمْ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی اندر کی ساری چیزیں جو ہے اس سے پگل کے لئے باہر نکل آئیں گے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس کے بعد پھر سورہ جاسیہ شروع ہوتی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ اپنے کائنات عالم میں اپنے قدرت کے کتنے ہی نشانیوں کا ذکر فرماتے ہیں انسان اور دیگر جانوروں کی تخلیق رات و دن کا باترتیب آنا زمین میں قوت نمو یعنی زمین جو ہے وہ اگاتی ہے زمین ایک ہی زمین ہے لیکن مختلف پھل اس میں نکل رہے ہیں مختلف جو ہے کھانے کی چیزیں نکل رہی ہیں اور ان سب کو اللہ نے انسان کے کام پر معمور کر دینے کا حکم دیا کہ سارے جو قدرت ہیں سارے جو زمین ہیں وہ انسان کی خدمت کے لئے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو اس میں اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں کہ ان نشانیوں کو دیکھو اور اللہ کے قریب آجاؤ اللہ کو مان لو اللہ ہی تمہارا رب ہے وہ ہی تمہارا خالق اور مالک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اگر شریک ہوتا تو آسمان و زمین کا نظام کیسے چل سکتا تھا تو یہ اس کو دیکھ کر ہی تم یقین کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ اکیلا تنہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اس کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں اس کو نظام چلانے کے لئے کسی کا سہارا نہیں چاہیے وہ اس کو غم کی وجہ سے یا اکیلے پن کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ اللہ کی تعریفیں اور اللہ کی قدرت پس تعریف اسی اللہ ہی کے لئے ہیں جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے سارے جہانوں کا پروردگار ہے وہ غالب بھی ہے اور دانا بھی ہے فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین ولہ الكبریاء في السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو اللہ سبحان و تعالی ہمارے ایمان کو کامل فرمائے اور اللہ سبحان و تعالی ان قیمتی راتوں کے اندر ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی اور اللہ تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کوشش کریں ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ اللہ سے باتیں ہوں خوب دعائیں ہوں اور انفرادی وقت ہر ایک سے الگ ہو کر اللہ اللہ کرے آدمی ذکر اللہ کرے بہت ضروری ہے تین تسبیحات کا احتمام سو مرتبہ استغفار سو مرتبہ دروش شریف اور سو مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ تعالی کہنے سنے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کل انشاءاللہ تعالی اس وقت پہ ملاقات ہوگی دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ